اسلام علیکم ناظرین ناظرین منصور علیہ حان کے آج کے جو بیسے ہیں وہ ہیں جو غریدہ فاروقی ہمائیو محمد اور عزمہ بہاری صحبہ تو ہمائیو محمد نے جناب عزمہ بہاری اور غریدہ فاروقی کی جم کر دلائی کی ہے تو آئیے پہلے ان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں میرا تو نہیں خیال کہ اس کو اس میں کوئی اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایک کانوکٹ ہے وہ جیل میں ہے اور ان کا آرٹیکل کیسے چھپ گیا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایوری لائن سپیکس فور ہم ان سپیکس لائک ہم سو مجھے نہیں اس میں کوئی مغاتر رضا تھا لیکن آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کی سوچ اور ابھی بھی روائی آ گئی ہے کہ کر لو جو کرنا ہے اور وہ الیکشن کمیشن جاتی ہے ان سے بات کرنے تو وہ کہتے ہیں جی آپ چاروں کے فیسز بھی میں جانتا ہوں آپ کے نام بھی میں جانتا ہوں اور اب میں پاور میں آؤں گا تو آپ کے پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا اور پھر آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ کے پیچھے جو اس وقت کھڑے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا آپ کو بچانے والا تو مطلب فگوٹ سیکھ اگر آپ نے ریکنسیلیٹری ٹون لانی ہے اگر آپ نے پولٹیکل سپیس میں واپس آنا ہے تو انسان اپنے روائیے پہ تو سارا نظرہ سانی کرے ہم بیٹھ کے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں ہم ہیومن رائٹس کی بات بھی کریں آپ کے لیے ہیومن رائٹس لوئیز بھی بات کریں کہ آپ کے ساتھ نائن صاف ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ جو کر رہے ہیں بیٹھ کے جیل کے اندر اور مطلب جس طرح سے دھمکا رہے ہیں جس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں اگر انہوں نے کہیں جا کے پی ٹی آئی نے ریکنسائل کرنا بھی ہے سیاسی سیٹ اپ میں آنے کے لیے تو آپ مجھے بتائی گے کہ اس اس مزاج کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ابھی ان کے پہلے کاغذات نامزدی ریڈننگ افسران کے پاس بھستے تھے تو ان کو الیکشن ٹرائی بیونر بچا لیتا تھا اور وہ دو ججز سائبان میں بچا لیتے ہیں اب ان کو اس سے کون بچائے گا اب یہ جو کاغر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کچھ کرنا ہم نے تو سارا کچھ دوسری حکومت جس نے آ ہے تو وہ وہ تیار کرنے کے لیے اور وہ پر کس بنیاد پر کریں گے وہ الیکشن جو جیتے ہو ہوں گے وہ بھی جیل میں ہو جائیں گے اور جو نہیں الیکشن لٹسکے ہو گے وہ بھی جیل میں جائیں گے ٹرائی بھی جو کارک اچھ مفیقی پر کرنے کے دارےということで ٹرائی بھی جو کہا ریکنسلیشن نہیں ہے ان کی کسی بھی ٹون سے کون اس آرکل سے تو یہ پوٹ زیقاً اک ایک انڈ بٹن بات جاتا ہے کہ ریکنسلیشن تو نہیں اونے والی کہ کیا واپسی اور کیا لیویل پلینگ سمجھے ان کو مجھے پاتا نہیں جانتا کہ۔ یہ کوئی دوگ ساب یہ سنای جس طرح اصاف کر رہی ہیں this is a fact ہم نے پچھلے تین دن کے اندر بڑی ہم نے مکس قسم کی پریس کانفرنسے دیکھی ہیں آپ لوگ کی طرف سے بیلسٹر گوھر جو ہیں وہ کہتے رہے کہ ہمیں چیف جسٹس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے شیرفز المروت صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نئی جی عمران خان صاحب نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں آپ کے کیمپ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں اور عمران خان صاحب ایک جگہ جو ہے وہ اگر آپ کی بات مانیں کہ یہ آرٹیکل واقعی انہوں نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہیڈ آن کولیشن کی طرف جا رہے ہیں آپ ریکنسائل کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے دیکھیں میں آپ کو جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کچھ ہو نہیں رہا میں آپ کو ایک واقعہ ایک بات ہے کہ جب یہ ٹریپنال میں گیا تو جج صاحب نے دو مختلف حلقوں کے دو پیپر جب جو رد ہوئے تھے تو جج صاحب نے کہا کہ یہ دونوں پیپر رد ہوئے ان کے اوپر یہ ایک ہی جو جو کمپلینٹ ہے وہ ایک ہی ہے مطلب جو اس کے اوپر اعتراض ہے وہ ایک ہی ہے اور انہوں نے کہا کیا ایک ہی جج نے ایک ہی آروں نے یہ دونوں کی ہے تو جواب آیا نہیں جی یہ تو دو مختلف آروں سے تو انہوں نے کہا تو پھر اس کے اندر فل سٹوپ قومت تک میں فرق نہیں ہے how could that be possible ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اس طرح ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ کس کے پیپرز ہیں اب منشن کیجئے بتائیے کس کے پیپرز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یہ دو پاکستان تریک انصاف کے دو ڈیفرنٹ حلقوں میں دو ڈیفرنٹ کانڈیڈیٹس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے ان دونوں کے ریجیکشنز جو ہوئے تھے جن ویسس پہ ہوئے تھے ان کے اوپر ایک ہی اعتراض لگا تھا اس اعتراض کے اوپر جو نوٹ لکھا گیا تھا اس نوٹ کے اوپر نہ فل سٹوپ نہ قومہ کا فرق تھا کوئی فرق نہیں تھا اور دو مختلف لوگوں نے دو مختلف انڈیویجنز نے دو مختلف ٹائم پہ لکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد پھر آ جاتی ہے میں وہ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا حبیب اکرم صاحب کا جو 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 وہ بتا رہے تھے کہ ایڈونڈ نو ایفیو پیپل وہ پریزنٹ اوپر دیر اور نوٹ کہ جب عمران خانز کے سامنے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ چھ پوئنٹس بتایا تھے کہ کس سیریز میں چیزیں ہوں گی اور کس طریقے سے ہوں گی اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ لنڈن پلان ہے اور اس لیاسے ہو تو اگر آج آپ اس کو ریٹروسپیکٹفلی دیکھیں جو انہوں نے چھ مہینے پہلے آپ سب لوگوں کو بلا کے کہا تھا آج وہ ساری باتیں اسی سیکنز میں پوری ہو رہی ہیں اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی تقریروں میں اسی سیکنز میں مانگی ہوئی ہیں اسی طریقے سے مانگی ہوئی ہیں تو سوال بلکل ہیں کی کیا بات ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے آپ ذرہ جا کے ان کی تقریریت نے انہوں نے کہا کہ الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کے اوپر دو سو کیسز نہیں ہوں گے وہ اتنے کیسز بھگتے گے نہیں الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک میاں صاحب کے ناہلی ختم کر دیں گے ناہلی تو آپ نے ختم کر دیئے نلائکی کونہ کے ختم کرے گا تو اینیوی پوائنٹ یہ ہے وہ ساری چیزیں میں بھی اس میں تھوڑا سا وہ ہو گیا ہو لیکن نفر یہ چیز ہے ان کو آپ ناہل کرو گے ان کو آپ جیلد کے اندر کرو گے ان کو آپ کنوکٹ کرو گے ان کی آپ کنوکشنز کرو گے ان کی آپ وہ کرو گے تو یہ ساری اسی کی طرف جانے گی ہماریو صاحب دیکھیں میری بات سنیں یہ ساری اسی طرف جانے گی اس طرح تو دیکھیں اس طرح تو آپ لوگوں نے یاد ہے آپ لوگوں نے گانا بنایا تھا وہ ایک صاحب ہوتے تھے آپ کے گورننس سندھ عمران اسپیل صاحب اب تو اس تقامے پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے تو انہوں نے گانا بنیا تھا نیکس ٹاپ اڈیالا یاد ہے آپ کو یاد ہے نہیں سب کچھ تو اب ہم یہ کہیں اگر یہ کہیں کہ آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ نواز شریف وغیرہ نے اور سب نے پہلے اڈیالا جانا ہے اس کے بعد آپ کی حکومت نے آنا ہے تو یہ تو آپ عمران خان صاحب دوزار چودہ سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالو شباز شریف کو جیل میں ڈالو اور بعد میں نواز شریف و شباز شریف جیل میں چلے گئے تو یہ تو ہوا سب کے سامب تو یہ سیاسی رہنمائی تو ایک دوسرے پر کہتے نہیں تھے ان کے اوپر منصور ان کے اوپر کیسز ہمارے ٹائم پر نہیں بنے تھے ان کے اوپر ایک کیس بھی ہمارے ٹائم کا نہیں بنا ہوا یہ ان لوگوں نے ایک دوسرے plastics بنائے ہوئے ہمارے ٹائم کا کوئی کیس نہیں بنائے ہمارے ٹائم کا صرف ایک ہے ہمارے ٹائم کے جو کیسز ہیں دو تینے ایک بہت غلط ہوا تھا لیکن اس کا میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کیا کہہ سکتے اسے جو فیک اکاؤنٹس والے تھے وہ چیز تھی اس کے اوپر تھا اور رہی بات یہ کہ کہتے ہیں کہ گوئینی آپ ذرا یہ کونسا پیپر مل ہے ذرا اس پیپر مل کے ذرا لے کر آئے نا ذرا مسئل کی بات یہ اس میں جو چیکس کا جنس اس میں جو چیکس کا ذکر ہے وہ آج بھی چیکس ادھر ہی ہیں وہ واقعی اسی طریقے سے کیش ہوئے تھے وہ اپنی جگہ پہ پوری طرح ٹھیک ہے ان کے منی ٹریل پوری نظر آتی ہے کہ پیسہ کہاں سے کہاں گیا تھا وہ ایک دفعہ کھول کے دیکھ لینا ازمہ صاحبہ وانٹ تو رسپونڈ میں بریک لے لوں بریک کے بعد ازمہ صاحبہ بولے 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 ان لوگوں کی جو کمپنیاں کھلیے وہ نائنٹین نائنٹی تری نائنٹی ٹو میں جب یہ پرائم منسٹر کے بعد ہوئے تھے ان کی زیادہ کمپنیاں اس وقت کی ریجسٹر ہیں ہمائیو صاحب یہ جو بھی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کے اوپر بہت کاشنگ کیا تھا آپ لوگوں نے نوازشفی صاحب کو رستے سے ہٹتے دیکھا عمران خان صاحب کی حکومت بنتے دیکھا اور ازمہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنیے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ کریکٹ کیا گیا ہے کورس کو کریکٹ کیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نوازشفی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اس وقت یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج زائری بات ہے آپ کے پارٹی کے سربراہ سابق سربراہ بلکہ کہنا چاہیے وہ یہ سب کچھ ایسا ہی بھگت رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن منصور صاحب اس طرح ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایک اپینین لیتے کہ کیا کسی کے اوپر تاہیات نہ اہلی ہونی چاہیے پولٹیکس میں تو اس کا جواب ہے کہ اگر پولٹیکس میں کوئی بنتا ہے اور اس کے کوئی پولٹیکل ایک ہوتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے میں ایک فارم فیل کر رہا ہوں اور میں وہ غلط اس کے اندر فیل کر دیتا ہوں اس کی بیسس پہ مجھے تاہیات نہ اہلی نہیں ہونی چاہیے جی تو ناظرین آپ نے عزمہ بہاری اور غریدہ فاروقی اور جناب ہمائی محمد صاحب کی بات چی سنی تو ہمائی محمد صاحب کا کہنا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن سے فرار چاہتی ہے حالانکہ جس سے ان کو ڈر ہے ہوف ہے وہ تو بچہرہ جیل میں بند ہے جس کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے اس کے کیس بھی سارے جو ہے وہ تقریباً ہتم ہو چکے ہیں تو نہ تو عدالتیں اس کو زمانت دے رہی ہیں نہ جو ہے وہ ہمیں کاغذات جمع کروانے دیئے گے ہمارے کاغذات چھینے گے اس پر عزمہ بہاری نے کہا جی کہ چھیننے والی بات تو کوئی نہیں تھی کیونکہ پرویز لائی کی والدہ جب کاغذات جمع کروانے کی ہے تو ایک بندے نے اسے چھیننے کی کوشش کی ہے اور پھر وہ بندہ بھی وہی رہا ہے اور اس کو کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے تو اس طرح کی جناب عزمہ بہاری اور ہمائی محمد کے درمیان لوگ جوک چلتی رہی تو یہ تاجی ہمارا آج کے پر ورام اجازت دیجئے اللہ حافظ